ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن ہدایت اللہ ایسے نہیں دے دیتا ہے یہ کوئی الالٹپ معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے اور اس کا قانون کیا ہے وہ قانون یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالی نے انسان کو دے کر پیدا کیا ہے وہ اس کی قدر کریں اللہ تعالی نے ہر شخص کے سینے میں ایک شمہ جلا دی ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو خیر و شر کا شعور لے کے پیدا ہوتا ہے اپنے خالق کی طلب لے کے پیدا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ودیت ہیں الہام کر دی گئی ہیں اس کے لیے صرف تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے کوئی توجہ دلا دے یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ اس کے باطن کی حجت ہے جو اس پر قائم ہے اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے بلیل انسانو اللہ نفسہی بصیرہ ولو علکبہ زیرہ انسان عذر پیش کرنے کو تو دس پیش کر سکتا ہے باتیں بنانا چاہے تو شب و روز بنا سکتا ہے لیکن وہ اپنے باطن کے ان حقائق پر آگا ہے اسے معلوم ہے کہ اسے خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلوق ہی سمجھے گا جب غور کرے گا اسی حقیقت تک پہنچے گا یہ اس کا مشاہدہ ہے اس لیے وہ خالق کے تصور سے خالی نہیں ہو سکتا یہ تو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ حقیقت ہے یہ ایک لزوم کے طور پر پیدائش کے وقتی سے ساتھ آگئی ہے اس سے گریز اور فرار کی راہ تلاش کی نہیں جا سکتی تو اس لیے اگر کسی بندے نے اس کی قدر کی ہے یعنی یہ ہدایت جو اللہ نے اس کے باطن میں وضیعت کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور مجددین اور مسلحین کے لیے بھی اس کا سینہ کھول دیتا ہے اس نے اس کی قدر نہیں کی اپنے باطن کو کبھی دیکھا ہی نہیں اور پھر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو اقل اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائی ہے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا اپنے آپ کو یا جذبات کے حوالے کر دیا یا خواہشات کے حوالے کر دیا تو یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اقل کو موتل کر دیتی ہے اور کتاب فطرت کے معاملے میں انسان کو اندہ کر دیتی چنانچہ قرآن مجید میں اور دوسرے الہامی صاحب میں اور روایتوں میں بھی کئی جگہ اندے پن کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی گئی ہے انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندہ ہو جاتا ہے اور جب وہ اندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا راہ تو اسی کو دکھائی جا سکتی ہے جو یا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے اور یا آنکھیں کھول کر راستہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہدایت انہی کو دیتا ہے پیغمبر کے دل میں ہدایت کی بڑی تمنا ہوگی بہت حرس ہوگی وہ چاہتے ہوں گے ادھر بندوں کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں میں انہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں ادھر اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے وہ ہی دیتا ہے ان کے سینے کھول دے یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی طرف سے حجت تمام ہو گئی قومیں تباہ کر دی گئی ہیں پیغمبر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی قوم عذاب کی ضد میں آ جائے یہ ساری چیزیں مل کر جو خواہش پیدا کرتی ہیں اس پر تفسرہ کرتے ہو یہ کہا ہے کہ اس ہدایت کی طرف توجہ کرو جو باطن سے اٹھتی ہے اس ہدایت کو اگر انہوں نے فلوا کے پا لیا تو اللہ کی ہدایت جو پیغمبروں سے ملتی ہے یہ تو اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے یہ اس کو ڈھونڈتے پھریں گے جس وقت انسان اپنے باطن کی کتاب کو پڑھنے میں غلطی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے تو وہ ایک متلاشی ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے وہ جگہ جگہ دستک دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر حق کھلے کوئی آدمی اگر متوجہ کرے متنبع کرے کسی غلطی کی طرف توجہ دلائے سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں گا وہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن اگر اس کے مقابل میں اپنی باگ جذبات کے ہاتھ میں دے دی جی ہے یا خواہشات کے یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید ایک لفظ سے ادا کرتا ہے احوا خواہشات کے ہاتھ میں جب اپنی باگ دے دیتا ہے انسان اور خواہشات ہی کا ایک پہلو اس کے جذبات بھی ہے یعنی جب کسی شخصیت کے ساتھ کسی گروہ کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ انسان متسبانہ تعلق پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کی عارض ہوتی ہے کہ ادھر کوئی غلطی سامنے نہ آئے یہی چیز اس کو جذباتی کر دیتی ہے پھر وہ سننے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جذباتی مقدمات ہی میں اپنی پوری زندگی بسر کر دیتا ہے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جتنے فرقے جتنے گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بالا کر لے اپنے آپ کو جذبات سے بالا کر لے اور دنیا میں جو کچھ بھی فیصلے کرنے ہیں وہ عقل کی روشنی میں کرے ہیں تمہیں اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گیا پیغمبر اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے یعنی ان کی ناقدری کو دیکھ کر اللہ انہیں شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اب وہ کہاں سے ہدایت پائیں گے وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا یہ بھی اسی قانون کے ایک پہلو کو بیان کیا ہے کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں موجود ہدایت کی ناقدری کرتا ہے تو بتدریج اس کا سینہ شیاطین کی دراندازی کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ اپنی باغ خواہشات اور جذباتی کے ہاتھ میں دیے رکھے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ کوئی یاد دہانی بھی اس کو غفلت سے بیدار نہیں کرتی اور پھر نقیض لہو شیطانہ ہو جاتا ہے یعنی اس پر پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اور اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرے ہدایت کی قدر کرے سچا طالب بن کر رہے ہر بات کھلے دل کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی بجائے عقل کو استعمال کریں تو پھر فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں وہ اس پر سکینت نازل کرتے ہیں ادھر اگر شیاطین کو دراندازی کا موقع ملتا ہے تو ادھر اللہ کے فرشتے اس کے مددگار ہوتے ہیں وہ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں اس کو کوئی الجن پیش آتی ہے تو اس کے لیے وہ خود آ کے ان الجنوں کو دور کرتے ہیں وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے ہدایت کے معاملے میں یعنی اللہ تعالی نے جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ ہدایت کی ہے ہدایت کے سچے طالب کے لیے محرومی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدَيَنَّهُمْ سُبْلَنَا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ سچائی کیا ہے اور اللہ اسے محروم کر دے تو اس میں پھر فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اور اپنے آپ کو شیعتین کے حوالے کر دے تو آپ کون مددگار بنے گا اب تو پھر شیعتین ہی کے حوالے ہو کر زندگی بسر کرنی ہے